بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید آج کی یہ ویڈیو یہ اتنی افسوسناک ہے اس نے پورے پاکستان کو ایک مرتبہ نور مقدم کے حوالے سے پھر سے افسوس میں مبتلا کر دیا ہے چار مہینے گزر گئے ہیں ابھی تک اس درندے کو کسی قسم کی سزا نہیں ملی ہے یہ کبھی تو پاگل ہونے کی اداکاری کرتا ہے کبھی ججوں کو بڑا بلا کہتا ہے اسے گسیٹ کر عدالت کے کمرے سے باہر بھی لے جایا جاتا ہے ایسی صورتحال میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاگل ثابت کر کے ہم اس کی جان چھروا سکتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے نور مقدم کے حوالے سے ملزم ظاہر جعفر کے خلاف پہلے ہی بڑے تھوس قسم کے شواہد موجود ہیں کہ اس نے جس انداز میں اس بچی کے ساتھ جو کیا وہ نہ قابل بیان ہے اب تو بقاعدہ طور پر ایک سی سی ٹی وی فورٹی جو نور مقدم جب اس درندے کے گھر میں موجود تھی تو اس نے کس طرح سے باگنے کی کوشش کی وہ وائرل ہو گئی ہے شہین ٹی وی نے بھی یہ بقاعدہ طور پر ویڈیو حاصل کر لی ہے جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کس طرح سے نور مقدم اپنی جان بچانے کے لیے یہ باگ رہی ہے اور بقاعدہ طور پر آپ دیکھیں آپ کبھی گوھر کریں اس ویڈیو میں اب سے پہلے تو نور مقدم کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے اور دوسری جانب سے درندہ ظاہر جعفر بھی وہ بھی چھلانگ لگاتا ہے آپ دیکھیں نور مقدم کس طرح سے باگتے ہوئے وہ کونے پر مالی کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اسے باہر نہیں باگنے دیتے حالانکہ وہ پوری کوشش کر رہی ہے کسی بھی طرح سے اس پاگل سے پاگل تو کھہر اسے نہیں کہا جا سکتا اس کی حرکتوں سے وہ جان چھروانا چاہتی تو اسے سمجھ آگئی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن یہاں پر گھر کے مالی نے جو یہ کردار ادا کیا ہے جو گھٹیا حرکت یہ مالی نے کی ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے اسے درندہ کو تو پھانسی پر لٹکانے چاہیے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ گھر کا جو مالی ہے آپ دیکھیں اسے باہر نہیں جانے دے رہا اس کو بھی پکر کر شان عبرت بنانا چاہیے درندہ جب چھلانگ لگاتا ہے تو یہ بقاعدہ طور پر جہاں مالی کھڑا ہوئے وہ چاہتا تو اسے نور مقدم کو اسی وقت باہر نکال سکتا تھا لیکن درندہ اسے گسیرتا ہوا پھر کمرے کے اندر لے جاتا ہے یہ ویڈیو بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہے بڑی ہی افسوسناک ہے اور پھر یہ کوئی عام طور پر نہیں ہوتا کہ ایسے کوئی گھر سے باگ جے ریفینیٹلی نور مقدم ایک پڑی لکھی لڑکی تھی اسے سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا اسی لیے ہی وہ رات دو بجگے ایک تالیس منٹ پر وہ ننگے پاؤں باہر باگنے کی کوشش کرتی ہے یہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے نور مقدم ملزم ظاہر جعفر درندے سے معافی مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن گھر کا جو چونکی دار تھا اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس سارے واقعے میں اس سارے واقعے میں جتنی سزاز یہ ظاہر جعفر کو ملنی چاہیے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ جو چونکی دار ہے یہ دیکھیں کتنی سانی سے کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے اس سے پتا تھا کہ ملزم ظاہر جعفر کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنے پسان کے پاس الفاظ نہیں ہیں اس پورے خاندان کی گٹیا حرکت کو بیان کرنے کے کہ آپ دیکھیں وہ مالی چاہتا وہ پولیس کو بھی انفارم کر سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں جب وہ ملزم ظاہر جعفر اسے گسیٹا ہوا اندر لے کر جا رہا تو وہ کتنے ارام سے کھڑا ہوئے جیسے یہاں پر کوئی سٹیج ڈراما لگا ہوئے پھر حیران کن بات یہ یہ مالی اور یہ چونکی دار ایسے باگے تھے جیسے انہوں نے کبھی قانون کے کٹیرے میں نہیں آنا بعد میں پولیس نے آہستہ آہستہ جب اس سارے معاملے کی تقیقات ہونا شروع ہوئیں تو سب کو دھر لیا گیا پھر ملزم درندے کے والدین کو بھی دھر لیا گیا وہ تو کہتے تھے جناب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہم تو گھر میں ہی نہیں تھے بعد میں پتہ چلا انہیں یہ سب پتہ تھا کہ نور مقدم کے ساتھ اس تھرڈ کلاس درندے نے کیا کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بجائے اس کے کہ پولیس کو انفارم کرتے وہ تھراپی ورکس کے لوگوں کو فون کرتے رہے ہیں جا کر دیکھو ذرا معاملہ کیا ہے یعنی تھراپی ورکس کے لوگ بھی سنیل سے گئے تھے کہ گھر میں جا کر سارے قتل کے ثبوت مٹا کر رکھ دیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ ہوا کیا ہے ایسی صورتحال میں راپی ورکس کے لوگ وہ بھی بعد میں گرفتار ہوئے پولیس نے انہیں بھی دھر لیا لیکن بعد میں ان سب کو رہا کر دیا گیا جو کہ بے قصور تھے لیکن جب عدالت میں کاروائی چل رہی ہوتی ہے انہیں بھی طلب کیا جاتا ہے راپی ورکس کے مالک نے بتایا کہ جب میں نے ظاہر جعفر درندے کے والد کو فون کر کے بتایا کہ آپ کے گھر میں ایک بچی کی لاش پر یہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں فکر نہ کرو ثبوت مٹا ہو میرے بچے نے شراب زیادہ پی لی ہوگی ایسی صورتحال میں اب دیکھیں کس طرح سے باپ بیٹا ماں یہ تینوں یہ عدالت میں جس طرح سے پیش ہوتے ہیں اللہ معاف کرے انسان کو ہر حال میں توبہ کرتے نینا چاہئے اور اب یہ جو ویڈیو آئی ہے نا کہ اس کے گلے کا توک بن جائے گی اس کو پھانسی کے پھندوں تک لے کر جائے گی یہ ویڈیو اور نور مقدم کے جو والد ہیں وہ بڑے کوالی فائیڈ ہیں آپ کو پتا ہے وہ سفیر رہے چکے آخر پاکستان کے ایسی صورتحال میں وہ اس کیس کی برپور پیڑوی کر رہے ہیں اور اپنی بیٹے کے لیے وہ ہر حال میں انصاف لے کر رہیں گے اور پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے آزا پیسہ چلے گا یا انصاف بکے گا یہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ شواہد مجود ہے اور پاغل وہ ویسے نہیں ہے جس نے جب اسے پکرا تھا اس کی ذہنی حالت بلکل ٹھیک تھی اور اس نے کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہوا تھا یہ بھی دماغ سے بات نکال دیں اور انہوں نے جس چلاکی سے نور مقدم کی ویڈیو جاری کروائی تھی جہاں پر درندہ اور نور مقدم ڈانس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں سوفٹرنیس پیدا ہو سکے شیئر کی ہیں نور مقدم کے حوالے سے ہر قسم کی تفصیلات ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہ ہانے والی ہمارے تمام نئی ویڈیوز یوں ہی آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کو اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ موسیقی